ایکسرسائز اینڈ ہارٹ ریٹ اس کی کیا کورلیشن ہے یہ میرے ہاتھ میں پالس آف کی نکتا ہے میں ابھی ابھی ایکسرسائز کر کے جب آیا تو میں نے نوٹ کیا جو میرا بیسک ہارٹ ریٹ فار اگزمپل سیونٹی ٹو بیٹس پر منٹ تھا اور میں نے جب جو ہی ایکسرسائز سٹارٹ کیا تو میرا ہارٹ ریٹ تقریباً ٹو تھرڈ آف تا بیسک وہ رائز ہو گیا آلموس ٹوانٹی فور بیٹس ایکسس ہو گئے اور تقریباً یہ چلا گیا نائنٹی سکس بیٹس کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی ایکسرسائز کرنے کے بعد پوسٹ ایکسرسائز ہارٹ ریٹ تقریباً ٹو تھرڈ اگر رائز ہو جائے گا ہارٹ کے اندر کوئی پتالجی نہیں ہے وہ نارمل چیز چل رہی ہے اتلیٹس ہارٹ میں تقریباً ہارٹ ریٹ تقریباً کم ہوتی ہے وہ الگ بات ہے ایکسرسائز کرتے کرتے پیک ہارٹ ریٹ کتنا ہونا چاہیے جو ہی وہ پیک ہارٹ ریٹ اٹین ہو جائے آپ کو ایکسرسائز کرنا سٹاپ کر لینا چاہیے جیسے میں نے بتا دیا سیونٹی ٹو بیٹس پر منٹ میرا نارمل ہارٹ ریٹ تھا ٹوانٹی فور اس کے بعد میرا رائز ہوا تو دیٹ میز یہ ہارٹ اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے فیزیالوجیکل سسٹم اس میں انوالو ہوتا ہے اور کارڈی کا اوٹ پوٹ انفیز ہو جاتا ہے سیملرلی پیک ہارٹ ریٹ کتنا ہونا چاہیے اس کے لئے ایک فرمولا ہے ٹو ٹوٹونٹی مینس سٹی میرا پیک ہارٹ ریٹ حنڈرڈ سٹی بیٹس پر منٹ اٹین ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہارٹ ریٹ جا رہا ہے کہیں ارئیدمیہ ہونے کے خطر ہے تو مجھے اس صورت میں یا آپ لوگ اس صورت میں کیا کرو گے سٹاپ کرو گے زیادہ ایکسرائز نہیں کرو گے سٹاپ کرو گے یہیسے اسی place چیچھایاں یہی میرا کہنے کا کرکس ہے کہ پیک ہارٹ ریٹ آپ کا پوسٹ ایکسرائز کتنا جانا چاہیے عمر کے اتقاضے سے آپ کا ہارٹ ریٹ تقریبن ٹو 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 ٹی مائنس ایج کرو گے تو اتنا آپ کا میکسم ہارٹ ریٹ اگر چلا گیا اس سے اوپر آپ کو سٹاپ کر لینا چاہیے یہ تھا کورلیشن آف ہارٹ ریٹ ویڈ ایکسرائز مجھے امید ہے آپ کو میری بات انڈرسٹینڈ ہوئی ہوگی all the best